اسے سمجھا تو دیسو بھی کاہش ہے میں نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ ادھر بڑھ بلکہ کامران بھائی آپ وہاں بڑھ بیٹھ جارے ابھی لائیب ہو گیا اسلام علیکم ناظرین میں کامران عباس آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ منتری آئی فلنگ پیجن میکزن کے سیگمنٹ اڑانا پہچان میں آپ کے ساتھ اس وقت موجود ہیں خانے وال میں اور خانے وال میں یہ چیمپن چھت خانے وال کی گرمیوں کی سیزن کی چیمپن چھتے اس پر ہم موجود ہیں ناصر شاہ صاحب کی اچھت ہے اور استاد ملک شیر افغن آوان آف خانے وال رستم جنوبی پنجاب ان کی زیر سرپرستی زیر نگرانی جو اچھت اڑائی گئی ہے اور اس کا شوق کروائیں گے آپ کو وہ کموتر بھی دکھائیں گے لو فلائنگ کا یہاں پہ زیادہ تر شوق ہوتا ہے اور لو فلائنگ کا ٹرنڈ ہے تو جتنے بھی ہمارے دوست عباب ہیں جو ساؤت پنجاب سے سندھ سے تعلق رکھتے ہیں یا انڈیا کے پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ ملوئی کبوتروں کا شوق کیا جاتا ہے تو ان کے لیے آج کا شوق جو اچھا ثابت ہوگا آپ کو وہ کبوتر دکھائیں گے جو یہاں پر چیمپئن ہوئے ہیں یہاں پر جو رول ہے فکس کبوتروں کا ہوتا ہے اور لگاتار جو ہیں وہ کبوتر اڑائے جاتے ہیں تو مزید ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد ملک شیرف گناوان صاحب اور ان کے دیگر مہمان ناصر شاہ صاحب یہ چھت مالک ہیں یہ بھی یہاں پہ ہیں اور مزید دوستوں کے جہاں یہ تعرف کروائیں گے لیکن سب سے پہلے ہم چلتے ہیں استاد ملک شیرف گناوان صاحب کی طرف سلام علیکم جی ٹھیک 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 استاد مطرمہ آپ سنائیں ٹھیک ہے جی شکر اللہ آپ سینے ہیں الحمدللہ اچھا ماشاءاللہ بڑا زبردست اس دفاہہ ریزلٹ رہا تھیں جو پہلی تین پوزیشنز سیں وہ آپ ہی کے تمام شاگردوں کی تھی اور ایک ٹرنمنٹ میں نہیں میرا خیال ہے غالباً دو ٹرنمنٹ گرمی کے اڑے اور دونوں میں ہی کامیاب ہیں آپ ہی کے تین ٹرنمنٹ اڑے ہیں لیکن وہ گیپ سے اڑے ہیں پہلے ایک اڑا اس میں نہیں کی فسٹ آئی تھی پہ دوسرے میں بھی فسٹ آئے آجا نائے چند تھی جی بلکل ایسی ہے تو استاجی کیسا اس دفعہ کا محول رہا موسم بڑا شدید تھا اس دفعہ جو لاہور میں وخیر پنجاب میں جو بات ہوتی ہے وساک جس کو کہتے ہیں وساک سے جو نمی کم ہوتی چلے گی کبوتر جو ہیں لوگوں کے شورٹ ہونے لگے یاد ہوگا جو چھوٹی عید پہ میں اور آپ اکٹھی گئے تھے لودرا تو وہ وہاں پر تو بھی پٹی والوں کے شوق ہے تو وہ بڑی میسنگ تھی وہاں پہ شورٹی تھی کبوتروں کی ہی در بھی ہمارے یہاں بھی پارہ سال تیرہ سال ہو گیا پہ ہائی فلاہر کے شوق تھا بعد میں پٹی والے کنٹرینٹ چلے تو پھر آپ سارے پٹی والے شوق ہو گیا ہے لیکن ہماری جو بات ہی اوڑتی ہیں ایوریج کے اس پر ایتی ہیں توریل تو کس طرح اس دفعہ شورٹیج کا کیا نظام رہا آپ کے بھی بہت شورٹ ہوئے کبوتر یہاں آپ لوگوں کے بچ گئے زائے نہیں ہوگا صحیح ہوگا پورے شہر کی نہیں زائے ہوگا کیا آپ کے ہی صرف نہیں زائے ہوگا دوسروں کو تو نہیں کہہ سکتا جی لیکن رپورٹ ہوتی ہے نا کچھ لوگوں کی گئے ہیں کہ گئے ہیں کہ گئے نہیں بھی گئے لیکن زائے بہت جائے ہیں دنیا کے تو بہت زائے ہیں اچھا کیا وجہ تھی کہ یہاں کا موسم خانیوال سپیشل جو شہر ہے یہاں کے موسم کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے موسم میں کوئی نمی زیادہ تھی یہ بھائی جن آپ کی گاڑی بول گیا یہاں بہت سخت موسم ہوتے ہیں یہاں ہوا زیادہ نہیں چلتی بند ہوتا ہے یہاں پھر اتر جو ہائٹ میں بڑتے ہیں وہی پرواز کرتے ہیں نیچے والا کبوتر بھی پرواز اتر ہی نہیں ہے وہ دس گیارہ مجھے بیٹھ جائے گا دس گیارہ مجھے بیٹھ جاتے ہیں ہائٹ میں جو کبوتر ہوگا وہ زیادہ پرواز کرے گا آخری کس وقت تک کبوتر جو بہتے ہیں یہاں پر یہ تو موسم کے ساتھ سے ہے نہیں اندازن کتنے بجے تک اس دفعہ ہائیسٹ ٹمپریچر کے ساتھ حساب سکے ہیں یہ دیکھ لیں بھئی سینچری میں لگتا رہی ہیں موسم یہ گیارہ کبوتروں کی نوے پچانوے چھاسی اس طرح چلتے ہیں گھنٹوں کی ایوریج اچھا ماشاءاللہ لگتار جو کبوتر اڑتے ہیں شارڈ کوئی نہیں ہوا کبوتر نہیں شارڈ نہیں اچھا جو دوسرے تیسرے نمبر پہ آئے اچھا کسی چھت پہ بھی شارڈ نہیں گرمی بھی کافی تھی لیکن اللہ کی مہربانی سے شارڈ کوئی نہیں ہوا اچھا زبردست تو یہ تو آگیا فرسٹ سیکنڈ کون آیا فیصل ڈی سی پی جنروری جو فیصل ہے ڈی سی شیخ فیصل سیکنڈ ہونکی تھی اور تیسری رانہ بھولا اس کی تھی وہ کہاں پر اچھا تھے وہ ادھر اٹھاٹ استادوں کا کب تھا پگڑی والے استاد بلکل صحیح ہوگی تو یہ یہ پاک اپنا خانیوال میں کتنے استاد ہیں ایسے جو الیجیبل تھے جو اڑا سکتے تھے یہ کم اکم چار پانچ تھے جو ان کے آگے انہوں نے چھتے دیئے ہوئی کافی آگے کلیفے بھی دیکھ رہی ہیں استاد ان کے انگیو تھے ہم ہم کمپٹیشن اچھا رہا ہے ملکل کتنی ٹوٹل چھتے ہوڑی ہیں پگڑی والے استاد ہوگی پندرہ سے بیس چھتے ہوڑی تین چھتے کسی نے دو دیئے ہوئی تھی کسی نے تین دیئے ہوئی تھی ستارہ چھتے ہوڑی شہر شہر کیسے دوسرے میں آپ کے جو آخری دو تین کبوتر جو چیمپئن بیٹھیں وہ کبوتروں کا شوقر آئیں اتنے میں آزام بھی گزر جائے گی باقی بات ساتھ ساتھ کرتے رہے گی چیمپئن کبوتر ساتھ ساتھ دیکھتے جاتے ہیں آپ کو پر شہر بھی اندازہ ہوگا اچھے کبوتروں میں کوئی بات نہیں چلنے دیں نا خموش ہم عیرہ عثمان صاحب جی یہ بھی ابھی آپ کو ان کی بھی ریکارڈڈ ویڈیو مل جائے گی جاڑ پہیں تھوڑے کو اتر کوئی بات نہیں یہ بہت پرواز دی اس نے کھولیں پر کھول کریں اور یہ بہت کبوتری جس کو ہم نے گیم نہیں کی ویڈر گیم کیوڑی نہیں دی کیا بات بہت یعنید بہت ہمیں کبوتر کریں گے موسیقی 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 جوان کھر رن کے لئے موسیقی 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 بھر آپ کو تیز پسندہ اب کبوت ٹرینڈی تیز کو اتر ہوں گے اس طرح کیرکٹو کی گیم بھی فاسٹ ہے کبوتر بھی فاسٹ ہے یہ دیکھیں جی اس کی اوپر کی چونچ اور نیچے کی چونچ اور تو عموماً کچھ لوگ ہائی فلایر میں بھی یہ دکھا رہے ہوتے ہیں اس طرح کی کبوتر تو یہ یاد رکھے گا صرف یہ لو فلایر کبوتروں میں ہوتا ہے کہ یہ اوپر کی چونچ اور نیچے کی چونچ اور یہ خاص ٹپ ہے ان کبوتروں کے اور جن میں کراس ہوگا یہ دیکھنے ان کی آنکھوں میں بھی آپ ان کی پلکیں دیکھنے دو رنگی پلکیں ماشاءاللہ یہ بھی بڑا اڑی ہوگی یہ اڑی ہیں جو تونمیٹ فن وہ دکھا رہا بہت آلہ پا رہے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دی جائے گا تاکہ زیادہ زیادہ لوگ ہمارے سر جوڑیں بہت شاندار پا رہے ہیں شہباد بارہ صاحب کیسے ہوں ٹک ٹاک ہے یہ دیکھیں اس کی بارہ صاحب آپ بھی دیکھنے درہا ہے پنجھے کیسے گیرے پکے پنجھے استاد منجید سنگھ صاحب اگر دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی دیکھیں کمل رورہ صاحب استاد حاجی یوسف صاحب ازاد باری صاحب آہ ادھر دکھا دو بھائی یہ دیکھیں اس کی بھی چونچ پر نیچے کی طرف نشان ہے یہ ہمیشہ انہی کبوتروں کے آئے گا جو لو فلائرزوں میں پر دکھائیں جو اس پر بس اتنے کھل ہیں بہت شاندار 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 شرکو بہت اچھا ہے یہ ٹیڈی انگی شیئر ہے ٹیڈی شیئر میں ہے پر ہاں پر بھی ہی رسی ہے بہت شنگاہ کمال ہوگی یہ جیم چیمپئن خانے وال جناب ناصر شاہ صاحب کی چھات پہ استاد ملک شیرف گنوان صاحب کی زیر سرکرستی زیر سایہ خانے وال میں اڑائی جاتی ہے شباز بارہ صاحب بہت اچھے جی بہت شنگے بہت شنگے بہت شنگے بہت شنگے بہت شنگے ہے جنگ چپڑا درور دکھا دینا بیسی دکھا دینا بچے ہیں جنگے یہ بات نہیں وہ اکثر جگہوں پہ نا لوگ کہتے ہیں جیے پی لکھا جائے نا ہمارا سیلوں میں سے اجالدار نکلا ہوا ایک دو دفاہ اس طرح کے ٹوابلمز آئیں تو لوگوں کو ذرا پتہ لگ جائے کہ یہ ایک بوتر بھی پٹی والے کے بوتر ہوتے ہیں بہت اعلیٰ ایک پر ایک آرہ ہے اس کا آٹھوانا بڑا وسی پر لائے بہت شانگا اے وہی پکڑڑا دروہ بڑھوڑا یہ دکا لیا آنکھا زبردہ پر دکھائیں اس کا ہوا جی بہت ہوا کل انشاءاللہ واپس شہباز میں رات کو نکل ہوں گا آج شانگاہ یہ بھی لگے نہیں ہیں نہیں جی دیکھیں یہ بھی بھرپندے میں ابھی کھولیں شاید میں پر دیکھیں کیسا نمان بڑھ صاحب دیکھیں ذرا یہ پر گرا جائے گا نوی جٹ صاحب کامل زیدی صاحب دیکھیں ذرا یہ کلر بھی یہ ہے پیور پٹی والا کامل زیدی وہاں کامل زیدی ہم کامل زیدی کامل زیدی جی کامل زیدی شيئے جی یہ ٹھیک ہو گیا ہو گئے کمپلیٹ ہو گئے اچھا ساتھ ساتھ تعرف کرواتے جائیں جو دوست عباب آئے ہوئے ہیں بتاتے چلیں یہ فرید بھائی ہیں رزوان بھائی بھی پرانے شکین ہیں یہ رزوان بھائی لگتے چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن رزوان بھائی بہت عمر کے ہو گئے ہیں یہ بلال بھائی ہیں اچھا ادھر چھتے رزوان بھائی کیا کہنا چاہیں گے کبوتر بھائی بڑے عرصے سے آپ کی ہم تو آپ کو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں تو آپ کی چھت کا ایک نام تھا شانتی والوں کی چھت شانتی والوں کے نام سے آپ کی چھت رہی ہے غالباً یہ آپ کے انڈیا سے کوئی نام چلتا آ رہا ہے شانتی والا اس سے چل رہا تھا نا وہ جو نورہ تھا نورہ کے اندر تو بیس بیس تیس تیس جو ہیں آپ کے کبوتروں کی ٹکڑیاں شروع سے اڑتی آ رہے ہیں اس دفعہ کا موسم دیکھ کے اور خانے والی کی کبوتر بازی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اس دفعہ خانے والی کبوتر بازی بڑے مشکل تھے جی کہ باشی وغیرہ نیوئی نمیری تھی موسم ہے موسم گرم را رہی اور جتنے بھی تمام استاج تھے بڑی اچھی چھتی سب کی استاج جوالا کفتا ہے ساتھ آٹھ تس یعنی کی استاج تھے بڑھ ان کے شکیبتے سب تو موسم گرم را رہے ہیں ان کو بھی جاری بہت اچھوڑے ہیں بہت اچھوڑے ہیں بہت اچھوڑے ہیں نئی تیاری تھی نیا ساتھا تھا اچھا ہے مزا ہے اچھا ہے مزا ہے بہت اچھوڑے ہیں بہت اچھوڑے ہیں اور تقریباً دوسری پوزیشن بھی ان کے شکیبتے ہیں اچھوڑے ہیں بہت اچھوڑے ہیں بہت اچھوڑے ہیں بہت شکریہ اور فرید بھائی کیسا چل رہا ہے آپ کا شوق اور کیسا لگا ادھر ناصر بھائی کا شوق ناصر بھائی کا شوق دیکھا ہے آج کافی عرصہ بان بہت دل بھوش ہوا جی بہت اچھا ہے شوق ہے جی اور بینر ہے جی اس طرح یہ جہون میں گرمی میں بہت اچھوڑا ہے بہت مزا ہے شوق دیکھتے ہیں مزا ہے چلے بہت شکریہ رہو صاحب وہ چپڑا بچہ دوبارہ پکڑنا وہ شہباز بارہ صاحب کا میسیج ہے جی دوبارہ درہ شوق کرنا ہم نے کروایا جی شروع میں کروا دیا جی یہ راہ عثمان صاحب ہے آل جنوبی پنجاب میں تیسرے نمبر پر ان کی پوزیشن ہے اور ان کی ویڈیو ریکارڈڈ ہے کیونکہ وہاں پر نیٹورک نہیں تھا تو وہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کو شیئر ہو جائے گی جلدی تو یہ چھت بھی استاد ملک شیرف گنوان صاحب کی زیرے سرپرستی زیرے سایہ اڑی ہے تو یہ لے جی بچہ دوبارہ سے یہ لو جی بارہ صاحب دیکھ لیں پہلے اس کو پورا دکھا دیں یہ دیکھیں کلر پیر بھی دیکھ لیں سمائل زرکانی آپ بھی دیکھ لیں عراق سے ہمارے دوست ہیں یہ دیکھیں کیسا کالے پنجے یہ یہ ٹھیک ہو گیا جی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا ایک اور آری جی جونسری پہ چلیں آپ کو دکھا دیتے ہیں ناصر شاہ صاحب درہ نیچے چلے گے وہ آج ہیں تو آخری درہ ان کے ویوز کچھ لے لیں ہاں جی ناصر بھائی درہ آو نا سامنے ایک منٹ کے لیے آجو کیا آج چالے بہت بہت مبارک و کنگریچلیشنز آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ کا رزلٹ رہا تو استاد ملک شیرف گنوان صاحب کی زیرے سرپرستی زیرے سایہ یہ اچھا تڑی ہے پچھلے سال تو بلکل ہی نئی بنی ہوئی تھی اور پچھلے سال سے لے کے اب تک یہ ایک سال کی تیاری میں ہی آپ نے شوق ہے کیا کہنا چاہیں گے استاد محترم کے بارے میں اور اپنی کامیابی کے بارے میں ہماری جو کامیابی ہے وہ تو استاد ملک شیرف گنوان کی مرون منت ہے ہی کہنا جی انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا ہماری تیاری کروائی پر اندر اچھے بنوائے ہی کہنا جی تو اللہ تعالی نے عزت دیا بالکل صحیح ہو گیا تو آپ مطمئن ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ ان کی زیر سرپرستی ان کی رہنمائی میں شوق ہوتا رہے انشاءاللہ یہ دیکھیں جی خانے وال میں آپ کو زوق کتنا نظر آئے گا یہ دیکھیں اردو دان یہاں پر سارے ہیں دیکھیں انہوں نے کہا جی ملک شیرف گنوان صاحب کے مرہون منت ہے یہ بہت کم یہ آپ کو کبوتر باروں کے زبان سے اس طرح کے الفاظ ملیں گے ماشاءاللہ اچھا جی یہ بھی لو فلائر ہے دیکھ لو جی باروں صاحب ماشاءاللہ بہت شکریہ جی لین جی یہ تمام دوست اب آپ ہمارے موجود ہیں ادھر اور ان کی زیر سرپرستی جو ہے ملک شیرف گنوان صاحب کی یہ شوق کرتے ہیں اور یہ چھت ہے اور چھت آپ نے دیکھ لیے نئی چھت بنی ہوئی ہے اور بڑا ہی شاندار رزلٹ رہا ہے اسی چھوٹے سے عرصے میں یہ چیمپئن ہوئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی اچھا شوق کریں گے راہ عثمان صاحب بھی اور یہ جناب ناصر شاہ صاحب بھی اور جو دو لوگ اور ہیں رانہ بھولا صاحب اور فیصل ڈی سی صاحب وہ تو آل ریڈی بھی شوق کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ بھی آئندہ اچھا شوق کریں گے تو اس کے ساتھ ہی اپنے دوست اپنے حس کامران عباس کو دیجئے اللہ حافظ